اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ اپنی گریڈ فور کی اردو کی بکس کھولیں اردو کی بکس میں ہمارے پاس پہلے سبق جو ہے وہ نظم حمد حمد کے بارے میں ہم نے پچھلی کلاسز میں بھی پڑھا ہے اور اس میں بھی ہم حمد کے بارے میں پڑھیں گے کہ حمد کسے کہتے ہیں حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف ویان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو تعریف کرتے ہیں اس پکچر میں آپ لوگ دیکھیں اس تصویر میں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتوں کو دکھائے گئے پرندے بھی ہیں بادل بھی ہیں اسمان بھی ہیں سبزہ بھی ہیں پہاڑ بھی ہیں پرندے بھی ہیں اور کتنے دھیر سارے پھال ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے لئے کس نے بیدے کی ہیں اللہ تعالیٰ نے بیدے کی ہیں ان سب کو ہمارے لئے بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے جب ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہی اپنے کاموں کی ابتداء کرتے ہیں آئے اب ہم پڑھتے ہیں ہمارے پاس پہلی ہے ہم اسمان کے بارے میں اس پکچر میں آپ لوگ دیکھیں کہ ہمارے پاس اسمان بناوا ہے چاندے تارے اور بادلے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے کتنی اچھی اچھی چیزیں بنایئے دیکھیں آسمان پر چاند تارے کتنے روشن روشن کہتے ہیں چمکدار کو کتنے پیارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے کتنا اچھا آسمان بنایا پھر اس کو کس سے سجائے چاند اور تاروں سے سجائے جب ہم زمین پہ ہوتے اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں رات کے اندھیرے میں ہمیں کون سی چیز چمکتی ہے آسمان میں نظر آتی ہے چاند اور تارے نظر آتے ہیں تو یہ چاند اور تارے ہمارے لئے کس نے بنائے اللہ تعالیٰ نے بنائے اور ان کو کتنا اچھا بنائے روشن بنائے ہمیں چمکتے ہوئے وہ نظر آتے شان سے جو جگ مگائے جگ مگائے بھی چمکنے کو کہتے ہیں ایک خدا نے سب بنائے کس نے بنائے یہ سارے اللہ تعالیٰ نے بنائے جو ہمیں چمکتے ہوئے روشن چاند ستارے آسمان پہ نظر آتے اور بہت پیارے ترتیب سے نظر آتے سجا و آسمان نظر آتا ہے یہ ہمارے لئے ہمارے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے دوسری تصویر میں آپ دیکھیں تو ہمارے پاس دراختے پہاڑے اور سمندرے پھولے تو یہ ساری نعمتیں ہمارے لئے کس نے بنائی ہے ہمارے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے سارے دریاں سب سمندر اس جہاں جہاں کہتے دنیا کو اس جہاں کے سارے منظر یہ دریاں سمندر اور اس دنیا میں اور کتنے پیارے پیارے نظر ہیں یہ پہاڑے بادلے آسمانے زمینے درختے پھولے سبزہ یہ سارا کس نے بنائے اتنے اچھے اچھے نظر ہیں ہمارے لئے کس نے بیدے کی اللہ تعالیٰ نے بیدے کی تیز دھوپے دھوپ کی جمع دھوپے دھوپ کہتے سورج کو تیز دھوپے اور سائے جب بہت تیز دھوپ ہوتی ہے تو درختوں کے نیچے کیا ہوتا ہے سائے ہوتا ہے دھوپ کس نے ہمارے لئے بنائی ہے اور دھوپے پھر سائے ہمارے لئے کس نے بنائے ہے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہے ایک خدا نے سب بنائے ساری چیزیں ہمارے لئے کس نے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے بنائے